بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائٹنگ دا بھی کہ انہوں نے باؤنڈری تو پچھے کیوں کی تھی ہے ٹھیک ہے لائٹنہ پچھے کرنا لینا کوئی کبوتران دے بٹھان چے اڑھان چے فرق محسوس ہویا ہے نہیں ہویا فیدہ ہویا نقصان ہویا ہے لائٹنہ کس طریقے نال ارجسٹ کی تھی ہیں کہ یہاں اس سے مطلب کہ کس طرح ارجسٹ کرنیاں بھی چاہیے دیئے ایک مشورہ بھی لانگے دیڑے دوست حباب لائٹنگ دے شکین لائٹنگ دے کبوتران لگانا چاہتے ہیں وہ سوال لینا گفتگو کرانگے ٹھیک ہے ماشاءاللہ چیمپئن جیڑ دوزار اکی ہوئے ہیں وہ سوال لینا لینا گفتگو کرانگے کہ ایک تینا نو مبارک بات دے آنگے اسی بھی دینی ہے ساں بھی دینی ہے مبارک بات دینا نو ٹھیک ہے جی جیڑ چیمپئن ہوئے ماشاءاللہ اور بڑی جی جدو جہد دے نال ہوئے ہیں اس تو لاوہ کبوتران لگانا پوچھا کہ گے کڑے کبوتر انہوں نے کور چیمپئن ہوئے ہیں کڑے کبوتر مطلب بلیڈ لائن کیڑی سی شیال کٹی کسوری فیصلہ بادی لاری ٹیڈی کیڑے سی جیڑ انہوں نے استعمال کی تے کبوتر جیڑ چیمپئن ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس تو آٹکے ہمیشہ ہی مطلب میں جدو جہد دا دیکھنے انہوں نے شوق دے بڑی اچھی پرفارمس دکھان دیا ہمیشہ ہی ٹھیک ہے او سوال لینا لینا نا گفت گوئے گی کہ ایدی بیک کی ہے ایدی اچھی پرفارمس دیوا لینا پھر آج ایک بڑا اہم سوال بھی کرانگے کہ بہت سارے دوستیں کندے اکثر دوستہ بابیں کندے یار پیسے ہا لیا انہوں نے معاوت رکھے ہوں دیا ٹھیک ہے تے آپ تے انہوں کو بوتربازی تا پتہ نہیں ہوں دا جی تے محاوت ہی سارا کچھ کر دیا اسی آج اے بھی ایک سوال جیڑا حافظہ دنال کرانگے کہ جناب تسی خود کو بوتربازی کر رہے ہو یا تو اڈم محاوت سب کچھ کر رہے ہے اگر تسی کر رہے ہو تے کس طرح کر رہے ہو تسی کتوں سکھیا کنہ تے انہوں سکھایا ہے جوڑے اندھے والے نا گفتگو ہوئے گی اور تے انہوں نہ دے دو کو بریٹان جڑی ہیں نا انہوں نے انشاءاللہ تے انہوں شوق بھی گرام آگے اور اس سوال لے نا گفتگو بھی کر دے ہیں لو جی آفظہ آبال چل دے ہیں جی جنہیں بھی دوست میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں شیئر کر دے ہیں پروگرام اپنے اپنے گروپس دے بیچے فیس بک دوپر ورٹسائپ گروپس دے تاکہ باقی جیڑے فین فالور نے استاد آفظ فرکان صاحب دے وہ بھی ساڈی گفتگو سن سکنے اسلام علیکم جی جی علیکم سلام استاد آفظ فرکان صاحب کی آجال جی ٹھیک ہو ٹھیک نوید شکر الحمدللہ جی ٹھیک ٹھیک آفظہ ماز رہے تھے میں پہلی کر چکے ہیں دوستانہ کیونکہ ٹائم تینویدہ دیتا ہی سیدھے کافی لیٹ ہو گئے ہیں میں داست دیتا ہی آفظہ صاحب انہوں نے میٹنگ بھی چار رہی سی جس وقت اسے تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں آفظہ صاحب سبتہ پہلے میں چھاتے بڑی چینجنگ دیکھ رہے ہیں کلر چینج کا عرطہ مکملی کیونکہ لائٹاں دیکھ رہے ہیں بیکٹے لیا گئے ہو تسی سب تو بلے آفظہ بے مطلب ہے کلر چینج کرنے دی بجوہات یاں ویسے ہی دلمن پس کلر ہے کافی زیادہ ہو گیا آلد والے کافی دوستانے کلر ریٹ گڑھانا کروا گیا پھر کافی مشکلات سامنا کرنا پہلے سے اسکر کی کلر چینج کیتا ہے کچھ تھوڑا دو سال ہوگی اسی کلر چینج کیتے ہیں جالیاں میں زیادہ کھراب ہوئی دیم ہوگی اسی کلر دیم ہوگی اسی کلر ٹھیک 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 ساٹھ ایک کوئلہ وغیرہ ہے کافی ہونکہ فیکٹری ہیں بلکل 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 دیکھو کپڑا مارے اس جگہاتے جی بلکل 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 کپڑا مارے دوسرا لائٹنگ جیڑی پہلے تو اڈی تھگئے ہوں دی سی لائٹنگ پچھے کرتی لائٹنگ پچھے لائے گئے ہیں میں نے وہ کافی مسئلہ مسائلہ رہے ہیں بلکل پرندے جیڑے کوئی ٹھیک طرح کاردازہ نیسی کرتی اچھا میرے بڑے اچھے دوست زین متا ساب بھاریا والے ماشاءاللہ پنجاب چیمپین نے کی نہیں دفعی وہ میرے گول آئے سی گئے اچھے دوستا مشورہ بھی ساڈیا سے بڑی اچھی چیز ان دی ہے بلکل انہا میں ذکر کیتا تھے انہا نے کہا اب ساب توڑے نا لائٹنگ ساریاں ہونا تھا سسٹم ٹھیکنی ہے پھر جس طرح میں انہوں نے ذہن پہ اندرس ہے میں اس طریقے ساریاں لائٹنگ لگائیں ہیں اور تجربہ کیتا ہے لائس تو زیادہ ریشو میں انہوں آئی ہے ماشاءاللہ پرندے کافی زیادہ لائٹنگ لگے بیٹھنگ لگے ایزی بیٹھنگ لگے پہلے تھے محمد احمد صاحب نے مبارک باد بھی دے رہے تھے انہوں نے چیمپینشپ دی اور سلام کہہ رہے تھے تو اس طرح شہزاد بڑائش صاحب انہوں نے سلام کہہ رہے تھے ابو بکر صدیقی صاحب نے اور مسعود رنجا صاحب نے اور ایک کفزل خان صاحب نے کر سکتے اوپر چلے گے بہت شکریہ سارے دوستانہ اچھا فسا ماشاءاللہ میری طرف ہوں اور میرے بیورز دی طرف ہوں جنہیں بھی دوستہ باپ دیکھ رہے ہیں سارے اندھی طرف ہوں انہوں چیٹ چیمپین دوزار اکی بہت بہت مبارک بات اور ماشاءاللہ چیمپینشپ بھی اس طرح دی کہ مکمل بازیاں نہیں ہوگیا اور مکمل بازیاں تو پہلے ہی ماشاءاللہ تسی اپنا فتح دا اعلان کرتا کہ تسی چیمپین ہوگی داستا کتے دوستانوں کے کنوی بازی سی جدے چیمپینشپ دا عزاز جیڑا تسی حاصل کر لیا سی جی بلکل میں داستا ہوں گیارہ بازیاں ٹوٹل اوڑ دییاں فیصلہ بات دے بچ گیارہ چو چھے بین کرنا ضروری ہے ضروری ہے اسی الحمدللہ اٹھ بازیاں دے بچ اسی سارے انہوں جڑے ساڑے حریف سی انہوں نے اسی کلین سلیپ کرتا سی جی جی تے آخری تین بازیاں میں نے اڑا دی ضرورت نہیں بھئی ضرورت نہیں بھئی اسی الحمدللہ اٹھ بازیاں اڑا کے اپنی چھاتوں بانے کرتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ اٹھویں بازی جی تسی مکمل فیصلہ بات کلین سلیپ کر چکے سو چھے دو نا چھے دو دن آلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی یاسن سنیارہ صاحب نے فیضان جمچے صاحب عمر حیاء صاحب کہہ رہے ماشاءاللہ آج تو بہت پپو لگ رہے ہیں حافظ صاحب یعنی یہ ہمیشہ ہی پپو لگتے ہیں میں نے تو جب بھی دیکھ رہا ان کو اچھا ماشاءاللہ حافظ صاحب اٹھویں بازی تسی چیمپئن ہوگئے بڑی بہت ہی عالی پرفارمس جنہوں گندی ہے میں راکھا لے ریکارڈ ایک اس تو پہلے کدھی کوئی اس طرح ہویا ہے نہیں نہیں اندھا رہا ہے اس تو پہلے بھی ماشاءاللہ اچھے پلیئر نے ساتھے فیصلہ باتے بچے وہ چھے زیرو تو بھی ون کر دے رہے ہیں چھے زیرو تو بھی چھے ایک تو چھے دو تو پہلے بھی اندھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اچھا حافظ صاحب چیمپئن شپ کس طرح مطلب تسی سوچ رہے ہیں کی سوچے تو عڈی کے جب تسی چیمپئن بن گے اس ٹائم تو عڈی خواہشات کی سی فیلنگ کی اسی تو عڈیاں کہ تسی مطلب چیمپئن فیصلہ بات ہے کہ ٹائٹل جرا ان کو عڈے نام دینا لکھیا جاندہ ہے کہ چیمپئن جیڑ دوزہ ہری کی سوچیا سی کہ میں اس دفعہ چیمپئن بناں گا ظاہری گا اللہ جی میں نوں بیرے استاد نے جڑے پروفیسر بکی صاحب نے انہاں نے ایک نصیت کیتی سی اور اس نصیت میں ہمیشہ ہی عمل کرن دی کوشش کرنا انہاں نے کہا سی کہ آپ سب ایک کوشش ضرور کرنی کہ جدوں بھی تسی کسی ٹورنمنٹ حصہ لینا ہے انہوں ہمیشہ اے سوچ کے اڑھانا ہے کہ تسی انہوں ون کرنا انہی سوچ کے اڑھانا ہے کہ چلو یار سیزن ہے تے اڑھالو تے انہیں تے کوشش کر دی اسی انہا دی غلطے ضرور عمل کری اور اپنی تیاری اس طریقے دی کر کے لے کے کہ اسی ٹاپ جڑے رینکنگ آلے پلیئرز نے ٹاپ رینکنگ جڑے آرہے ہیں انہیں انہیں چاہیے ساڑھا نام لازمیہ ماشاءاللہ اچھا کنہ عرصہ ہو گیا تو ہمیں شوک دینار منسلے کر ٹھیک ہے اور جیٹ جڑا ہے کتوں تو اڑا رہے ہو کنہ چیر اڑایا ہے کی پرفارمنس رہی دوڑی شوک جڑا پروپر ہے نا وہ کتوں تو دوہزار سولہ تو میں شروع کیا سی دوہزار ستارانچ جب میں پہلا جیٹ اپنا کلیا سا ستارانچ ٹھہا ستارانچ واھی بانٹی نہیں اڑی مادر ستاراں ٹھاراں انہیں اڑایا ایک اکی اڑایا چار سال صرف جیٹ میں اڑائے نہیں تے الحمدللہ چوتھی دفعہ جو جیٹ اڑے ہیں تے چیمپئن دا جڑا سی احمدللہ اچھا اپنے نام کرنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچھلے جڑھے تین سال سی وہ الحمدللہ ستر اسی پرسنٹ نبی پرسنٹ ساٹھی پرپورنس رہی ہے کہ اگر پچی کرانا بازی ہے تو بائیاں نو اکیاں نو بیاں نو تہیاں نو اس طرح سی وین کیتا ہے پہلے سال تو ہی ایوریج کا پانچ بھی ساڈا عاملہ کے در ہے کتی دوسرا کتی تیسرا کتی چوتھا اس طرح کر رہی ہے ماشاءاللہی جڑہ دودھے میاں کـ غلی ہوا چھوٹہ ہے موڈر آ ولی المیدی وشیا ہے تو وہ جڑ ڈا کٹ ہو جئی گا پڑ نے کے علیوے چکتے یا قیتے ہیں ر graft رہ گیا پھر گیا پھر بھی نہیں جڑ پرند پار تو کرتے ہیں ایک کوئسٹن میں نے ذہن چاہیا کہ اس دفعہ جیڑ دے ہوئے چکرنے کبوتر اپنے کٹے سی میرے اس دفعہ دو کبوتر کٹے سی صرف دو کبوتر کٹے اور اٹھا بازی ہیں ہاں جی دو کبوتر میرے گول حلیوی گول ہاں سب تیری جیڑے جیڑے کبوتران دی پرفارمنس رہی ہے آخری کبوتر دی ہٹ دیاں پروازاں سپر ایوری جیڑی ہے وہ دے ہوئی نامات اسی اصل کیتے نہیں اگر تو انہوں نے یاد ہوئی دا سکتے ہو ویورت انہوں کے ہٹ پرواز دا ہی نام جیڑا تسی اصل کر دے رہے ہو کنے ویدہ کبوتر بیٹھے تو اٹھے کنے تیمپریچرز بیٹھ دے رہے ہو کبوتر الحمدللہ بڑے بڑے بہت ہائی تیمپریچرز چھوئی مطلب آخری بازی جیزن اٹھویں بازی میں اڑائی اس دن فیصلہ باد نہیں میں نے پورے پنجاب دا یاد ہے کہ اس دن پورے پنجاب دے بچ چند کبوتر بیٹھے سی جڑے پانچتوں پار گئے پانچتوں پار گئے میرا خیال ہے کہ شاید کو پانچ چھے کبوتر ہی پورے پنجاب چی بیٹھے سی انہوں نے جڑے میں نے نام یاد نہیں ایک مٹھو لالی صاحب نے انہوں نے کبوتر اس دن کلہ بیٹھا سی کوئی چھے ساڑھے چھے ویدے گول تے ایک اپنے تھیانے بمباں والے جے جے شیر ہاتھے کئے وہ دیانے پڑے بہتیا ہے انہوں نے تیوری کو پڑے بیٹھے خیال کے لیے ہی کے ساتھے گئے نے دوستان پڑے دے گ委 گیم ہے ساڑھے پانچ ویدے گرو بعدے انہیں وزنہیں ہو کبکتور بیٹھے نیب کہ مرد عیراری متاک وزنہیں س ریجی لوگ امیلر پینٹر ہو تھی ، بیتب ، آپ Sãoید افراد کے 5 دن ٹھائی ؟ میں الام ہیں ایک ایم قیسٹن لگتا کیوسئی اسٹر UH جس طرح کہ میں اکثر دیکھتاں فیس بک وٹس ایپ دوپر گفتگو ہندی ہے کبوترباز دوست ہے کہ دوسرے گلہ باتاں کردے ہندے اگر اندے کہ یار بڑے لوگ نے جی پیسیانے لوگ نے ٹھیکے تے معاوت انہاں نے رکھے یا ٹھیکے معاوت ہی سارا کچھ کردے یا انہوں نے کبوتربازی نہیں پتا ٹھیکے تو میرا اسے حوالے نہ لیکے کویسٹنے تو اڈنا تھا کہ جیڑے انہوں نے پتا لگے میرے اس کویسٹن دے ذریعے تو اڈے ذریعے کہ جیڑی اتھے تو اسی کبوتربازی کر رہے ہو تو اسی چیمپین آف جیڑ دو دار اکی دا ٹائٹل اپنے نام کی تا ٹھیکے ادھے وچے کبوتربازی کم اڑانا سنبھال کرنا دیکھ بال کرنا تسی کر رہے سی یا تو اڈے محاوت کر رہے سی اس تو ہٹ کے مطلب ایک نالی کہ جیڑا دھانا پانی ہے کبوترباز دھانا پانی ہے وہ تسی کسے کو لے کے آن دے ہو تو اڈا محاوت دندہ ہے یا تو اڈا اپنا میں جی نبیق بھائی اٹھے بلکل دوسی اچھا سوال کیتا ہے میرے جیڑے استادزہ ہے نا پروفیسر بگین صاحب اور استاد مہین آس انہ نے الحمدللہ منو کمپلیٹ سکھایا ہے انہ کو جا کے میں رہندا بھی رہے ہیں سرطہ بھی دیکھتا رہے ہیں پرندے بھی سنبھالتا رہے ہیں انہ نے دانا پانی میں اپنا کمپلیٹ سکھایا ہے سکھایا ہے ہاں جی سکھایا ہے تو وہ ہی دانا پانی میں اٹھے چلانا ہے آج جتک ان تک جنے بھی کاب و بادیاں جو کش بھی اڑے ہیں آج جتک کدی بھی کسے ہور استاد تھا باروں دانا پانی اٹھے نہیں چلایا نہیں چلایا نہ ہی کسے محاوت نہیں کیتا الحمدللہ میرا اپنا نی میں توکاں گا جو سرطہ بنایا جی سکھایا ہے سرطہ بڑا پانی میں خود بنایا جی سکھایا ہے وہ ہی استعمال کرنا ہوں وہ دنہالی سنبھال کرنا ہوں وہی سارا کچھ ہے اپنے حدید ہیں آپ اسے سارا کچھ کردیا جی؟ جی اور میں پہلے دن نیت کر لیئے سی جی مہتبا جی کدی سرانی لینے سرطہ بھی دو تین سال چار سال جنہی در تک سرطہ بھی دیئے نظروں میں وہ محتاجی تو بہت دور پائی ہے مطلب دانہ پانی میں تسی آپ ہی کریئیٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے سنبال بھی تسی آپ ہی کر رہے ہو اترا پھڑکاں وغیرہ تسی آپ ہی لیں دے ہو مطلب وہ اس کوئیسٹرن دی منفی تسی کرتی بلکل ہی کہ جیڑے دوستے اب حام چیزیں غلط فہمی چیزیں کہ یار بڑے لوگ جیڑے جنہ کو پیسہ بہت زیادہ انہوں کو اترا بازی نہیں آن دی اور نہیں کر دی محاوت ہی کر دیا حافظ صاحب مطلب کہ محاوت تسی چھاتے رکھ دے ہو ٹھیک ہے کس مقصد رہی رکھ رہے ہو کیونکہ تسی کو پتر بازی دے آپ کر رہے ہو ساری محاوت دے کلو کس قسم دا کامل لیندے ہو ظاہر ہے نبید بھائی میرے ہور کافی سلسلے کار نے فیکٹری دا کام میں سارا ہوئی والا صاحب نے میرے آنڈ اوپر کیتا ہوئی کاف دینے معاملات نے شوک ہے تو میں چومی گھنٹے تھے دے نہیں ساکتا زاری گھلے پھر ہلپنگ ہے انتے طورتے میں کوئی نہ کوئی لڑکا کوئی دوست نال چاہید ہے میری کم از کم جو میں کیا وہ کرتا رہا کرتا رہا ہے یعنی کہ چلو کبوتران ٹائم نہ دانا پانی پاندارے دانے پانی دیا تک مطلب کہ کبوترانو اڈکے آئے نو بیٹھے نو ڈککن آستے میں ہی دستے ہوں دے نو پرندہ اڈکے آئے گا انہوں اے کرنا ہے تو نال محابت جیڑے نے بلکل ہیلپ آؤٹ کر دیں ہیلپ پر انہوں نے ایسے ہیلپ پر تسی راک دے ہو مطلب کہ بلکل نہیں ہیگا کہ تسی محابت اس لی راک دے ہو کہ انہوں کو بوتربازی نہیں آن دی پھر محابت نو آن دی دے پھر تسی راک دے ہو جی جی بلکل کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی نال پوری ہیں کابشا نے جیڑے دوست نال اٹیچ ہوں دے میں محابت نہیں کمانگا دوستی کمانگا دوستی کمانگا لیکن ایک لفظ ہے نا ہاں جی جیڑے نال سا ڈیٹیچ ہوں دے نے ٹائم دن دے نے بے شک جیڑا وہ سیلری لائک کر دے نے لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی نال پوری ہے کابش ہوں دے عمل دخل ہوں دے نال سارا ساتھ ہوں دے جی بلکو ہے وہ نال کر دے نے اسی آرین نال کھوٹ نہیں ہو سکتے لیکن جو میں کم از کم سکھانا ماں یا کہنا ماں یہ دوست سارے کر دے نے یہی بڑی اچھی گئی جی ماشاءاللہ شکریہ جی اچھا حافظ صاحب نیکسٹ منوئے دسنا کے جیڑ چیمپین دوزار اکی ویچے جیڑے تسی کبوتر اڑائے سی ٹھیک ہے ایک تسی دی سانو دسنا کے اکیس بلیڈ لائنال بلونگ کر دے سی تسی جیڑے کبوتر شامل کی تے بازیاں اور ٹورنامنٹ دے ویچے ٹھیک ہے اس طلابہ اگر تسی ریفر کر دے ہو یا میں اگر تو انہوں نے پچھا کہ تو اڈی فیوریڈ بریڈ کےڑی ہے تکی دوستانوں نے تسی مشورہ دینا چاہوگے جی نویر پائی ایک تے میری چھاتے دے اتھے جیڑی پرفارمیس ہے وہ میرے کول تین بریڈا نے زیادہ تر پرفارمیس اونا دیدی ہے اونا چے سرے پر است شرمیلے نے استاد مہین نواز صاحب اونا دی بہت اچھی ہیں شام شام دییاں پرواز آنے اس تو بعد فیصلہ باد علیقوتہ نے تھنڈر میں انہوں نے نام رکھیا ہے فیصلہ بادی جانسرے پرندے وہ بہت اچھا ساتھ دن دنے کوئی نہ کوئی ہیٹ پروازہ ہنڈ سے بیٹھنا دو دن بریڈا کٹھی ہیں پھر میرے فیصلہ صاحب علی فقیر گل جان لے با جان لے با فقیر گل یہ بہت میرا ہے یعنی کہ جتے دوست انہا پرندیاں بہت کردہ آنے یعنی کہ فیصلہ باد دے جڑے کبوتر پرفارمنس تو اڈکو دے رہے ہیں اے چار بریڈنا میں رکھا تو اسی دسی ہیں انہوں نے بڑا اچھا ریزلڈ تو اڈکو دیتا ہے اچھا بچپن تو جتوں اڈھنا شروع کر دیا وہ دن تو یہ نا دی پرفارمنس اچھی ہم دیئے یا بڑے ہو کے اور اچھی کر جاندے یا کٹا جاندے یہ بچپن تو پہلی کلی تو پہلی کلی تو ہی اڈنا شروع کر دیں دیں اور یہ بڑے ہو تک جڑے ہیں انہوں نے دیر تک انہوں کے ساتھ ہوں دیں یہ پرفارمنس اپنی دیں 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 یعنی کہ بچہ ہوں دا اڈکو ایک مسال دے تورتے میں کہ فقیر گول دی لگا لو ٹھیک ہے بریڈ فقیر گول لگا لو کہ اے بچپن تو اڈنا شروع ہویا تھا اڈکو چھے گھنٹے دوں ٹھیک ہے جا دیں 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 пять دیں 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 گھنٹے دیں espory کتے کے تک پرواز آپ ٹھیکھیک ہے اس میکسیمutt میں اٹھ کے انٹے دس کھنٹے بارہ کے انٹے کتے تک نوید پہی اکتے ساڑھی کوشش ہیں یہ ڑھیک itt خات بریڈ میڈی وی impulse وہ پرفارمنس ہوسکا بیا ہے کہ یہ وہ برندے کارتو گھڑ تو تہس اور چودہ کے انٹے تک پھén دیں پڑھتے تہس و چودہAL compost ماشاء اور اس تو نیچے اللہ پرندہ میری کوششن دے کہ میں رکھا ہی نا رکھا ہی نا جیڑی بریڈزے میں نام لے انہیں اے الحمدللہ انہا دا آخر چی بیندے ساتھوں پار ساڑھے ساتھوں پار ساڑھے چیتوں پار اس طرح ہی زیادہ ترہ بیٹھ دیں صحیح اچھا اپنا پڑکو جیڑے کبوتر اڈے یاران کبوتر سی بازی چھوڑھائے ٹورنمنٹ چھوڑھائے انہا دا ویٹھے ٹاپ تھری جیڑی بلیڈ لائن سی جیڑے بریڈ آگیاں سی انہا دا کوئی دوستان دسنا چاہو گے یعنی کہ ٹاپ تھا مراد میری یہی ہے کہ تو اڈے کو جیڑے آخر تے کبوتر بیٹھ دے رہیا جنہا نے انہوں چیمپئن دا عزاز دلوایا ٹھیک ہے اکر میں انہا چکے ایک کدھا نہیں میں بچھا گا میں تینہ دا بچھا گا کہ انہا تینہ چکی دا نام تسی دوستان سامنے لے کے آنا چاہدے ایک میری فیورٹ ماتی ہے وہ دا اسی نمبر بولی رہا سی ترتالی نمبر نام تنی میں کوئی رکھیا سی ترتالی نمبر سی وہ ماتی میرے کل ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نے اگلے سال بھی اسی لازمی اڑاوانگے کہ وہ ماتی جیڑی ہے وہ شرمیلیاں چوئی بنی اور وہ دی ماں بھی میرے کل موراں کھا کے اڑ دی رہی ہے وہ دا پھر وہ بھی اڑتا رہے ہیں وہ دا میں آکے انہا دا پیر لگایا سی آکے ماشاءاللہ میرے کل وہ دی تی جیڑی ہے وہ بھی بہت اچھی اڑی ہے ماشاءاللہ اور انہا دی پین پر آبی ہے انشاءاللہ اگلی باتی چیوی ہی سال دی باتی چیویو پر فاؤنگ کریں ماشاءاللہ اس ساڑے نال نے جی زین جٹ صاحب نے میڈی آرگنائزر فیصلہ بات سب تو پہلے انہوں سلام کہہ رہے ہیں اور اس دن اللہ لے کے فرمایش بھی کیتی ہے ایک تو انہاں نے کیا ہے جی کہ حافظ صاحب حاصل بھی لیا کرو ٹھیک ہے تو دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاکھا کب اتر بخاؤ تو نال زیری مدی بخاؤ جیڑی میں کیا کہ لاکھے دے نال لاؤ ٹھیک ہے جی فرمایش کیتی ہے جی زین جٹ صاحب انہا نے ٹھیک ہے اچھا زین بھائی سٹھے بڑے اچھے دوست نے جی جی بڑے اچھا نام ہے زین بھائی ماشاءاللہ ان سارے پاس ایک مجھے دردہ رہے ہیں انہوں نے اچھے اچھے مارے دی بڑی اچھی پیچان ہے بلکل بلکل اچھے کوئی شاک نہیں ہے جیڑا تیر جڑا نشان نہ لاندے نے وہ بلکل کوئند دے جاکے لاندے ہیں صحیح ہو گیا شوق کروانے انڈ دے انشاءاللہ تالہ جی انشاءاللہ کیونے جی دوسرا میرا ایک کوئیسٹن ہوں نے یہ ہے جناب حافظ صاحب تو اڈنال ہے کہ فیصلہ باد یونین جیڑی ہے فیصلہ باد یونین لے کے تو اسی چاہ رہے ہیں بلکہ اس تو پلے میں نے یاد آگیا کہ کوئیسٹن ہے کہ سر تو اڈے کو ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں ہوم بریڈ تو اڈیدی میں گالا کر رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے ایک بلیک بیڈی اور ایک ہو رہے اپنا تھندر کے کی تھندر ہی ہے تھندر تھندر دو بریڈا ماشاءاللہ ہم تو اڈی ہیں جیڑی بڑے لسٹ رہے ہو رہی ہیں اگے بھی تو اسے ذکر کیتا ہے کہ بازی سے اڈھائیں گا یہ افسب تو اسی آپ اڈی ہوم بریڈے تو اسی آپ کس طرح کریئیڈ کیتا ہے گا جیڑے شرمیلے ہیں انہیں چو اگے بلیک بری بنے شرمیلے ہیں شرمیلے ہیں اسطاد مہین نواز صاحب دے کولوں میں انہوں کو گتر آئے اسی انہوں نے اگے جاگ لائیے وہ تو اگے بلیک بری بنائیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے پرپورمس ہے اور میرے ہمیشہ بلیک بریڈے انڈالے بیٹھنا لیاں چھے انہوں نے نا آمان دے ہمیشہ تقریبا جنہیں بھی میں ٹورنمنٹ سوڑتا ہوں جو بھی بات نہیں آردہ ہونا چھے جیڑے ایک کالے نے یہ ضرور رکھ گیاں دے لازمی طور کیونکہ یہ یہاں شامنو بیٹھ دے نہیں یہاں پھر اگلے دے ناندے دنے دنے نہیں بیٹھ دے اچھا اچھا جیڑ چھے یہاں اسو جو تقریبا ہار موسم ہار موسم جی رہا آدھ رائے جن دے رہا آدھ رائے جن دے تک دے نہیں آگے بڑا اکھا کابو کرنا بیند ہے سنگل پانے پانے اچھا اچھا دوسرا تھنڈر تھنڈر یہ بھی اچھی پرپورمس ہے یہ ہیلپنگ آنڈ میں یوز کر دا ہی نا یعنی کہ باپسی صورتی ہیں وہ تھنڈرہ دوں جیڑا کریئے رہی ہیں یہ بھی فیصلہ بات دے یعنی کہ جون سرے پرندے یعنی کہ تسی جون سرے جیڑے کبوتر نے انہوں واپسی آستے اور لگام پانا آستے گون جیڑا ہے انہوں نے کراس دے رہے ہیں جی کیسا کرے بلکل بہت اچھے لیکن میں ڈریکٹ بھی جیدہ اڑھائے رہے ہیں اچھا اٹھ دے ڈریکٹ بھی اچھا ہی اٹھ دے لیکن اچھا ہی اٹھ دے لیکن زیادہ تر میری کوششن دی کہ میں کراس سے لیکن مینٹین کر لیے کیونکہ تسی داثر ہونا کہ ہر موسم چے رات رہے جنڈے ہاں جی رات رہے ہیں شنگل پانا آکھا ہے بلکل صحیح ہو گیا گرم پھرتاں دے بازی دے دورانا آنڈی جنڈے جی 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 اڑھانا شروع کر دی ہیں بلکل صحیح ہو گیا سمب آزم صاحب نے جناب چڑھ اخلاق تو بہت خوشنے جی سلام کہہ رہے تو انوز ساجد علی جڑ سا فیصلہ بات انوز سلام کہہ رہے نی جی جی والیکم سلام ساجد علی بھئی اچھا حافظ صاحب اس تو اٹھ کے ہونے ایک اور قویسٹن فیصلہ بات استار رانہ منہ صاحب اور استاد حجی مہین نواز کومن صاحب فخر پاکستان انہا دے مبین مقابلہ پچھلے دینا چھتا ہے پایا اس مقابلے نو کس نظر نہ دیکھ رہے ہو اور بیورز نو کی کہنا چاہو گے اس مقابلے دے والے دیکھو جی ایک تیہ گل سنن جاری کہ فیصلہ بات سیالکور دا مقابلہ علاقے ایسا دے کچھ بھی نہیں کیونکہ فیصلہ بات دا مقابلہ وہ دو ناسی کہ جیتوں فیصلہ بات چونھ رانہ صاحب پڑ دے جی جی رانہ صاحب دی بات رہی ہے کہ انہا نے چیلنج ایسا کیتا ہے لیکن انہا نے جیل عملی چھتوں ایسا کیتا ہے نہیں اگر ہاں سب دیکھے جائے تو مقابلہ دے فیصلہ بات دا ہی ہوئے نا کیسے حالکڑنلی ہیں یہاں نہیں فیصلہ بات دے مقابلہ ہی نہیں اچھا بیسک دے کہہ لو کہ رانہ منہ صاحب دا مقابلہ ہے فیصلہ بات ایک استاد دا مقابلہ لیکن انہوں نے جیلم تو جا کے اڑھانا ہے فیصلہ بات یہ چھت نہیں اڑھ رہی مطلب انہوں نے نال مقابلے چھے نہیں اڑھ رہی انہوں نے جیلم تو جا کے اڑھانا ہے اور یہ بھی رانہ صاحب دی بات رہی ہے انہوں نے دل کھول کے ماشاء اللہ کافی چھتان دے نال مقابلے 15 چھتان دے نال بڑا اچھا ہے کہ مقابلہ لے کے چلے محمد رحان علی زین بھائی کو ہڈی کے علاج بتا دو یہ جو گھوتوں کے جوڑ سے سوچ جاتے ہیں اچھا آخری کے ویسٹنے جی ہافہ صاحب تو اڑنا پھر اس تو بعد دوستان شوق کرانے جی کبوترانا ملک عرشت صاحب نے سلام کہہ رہے مبارک بات دیرے گلامہ بات تو تینوں اچھا ہافہ صاحب میں جتو نا میں میڈیا چینوں یا ادھوں تو لگ کے فیصلہ بات یونین اور اس تو لگ فیصلہ بات دے شوق دے والے میں دیکھا کہ ہمیشہ تسی سرے فرشت رہے ہو مطلب جیٹ ہوئے اسو ہوئے چیتر ہوئے وساک ہوئے جس سیزن جو بھی شوق ہوئے ہے تو اڑیاں بڑیاں کارشاں رہی ہیں یونین فیصلہ بات چوری گروپ آستے اس تو لگا کبوتر بازی بھی پھر میں نیچے جدو میں اوپر گزر کے آ رہا تھا ڈی فیکٹری تو دیکھیا کہ تو اڑا ماشاءاللہ ایک بزنس بھی ہے زمین داری تو اڑتے بڑی بڑی آئے تو ہو جاندی ہے جدو میں کوئی ٹورنامنٹ آرگنائز ہوندہ ہے یہاں کوئی اکٹھتا پروگرام ہوندہ ہے کس طرح مینیز کر دی ہو مینیز کر پاندے ہو نہیں کر پاندے ہو اکتے جی میری ڈیوٹی لگائی سی ساڑی یونین نے وہ میں کوشش کرتی ہے کہ اچھے طریقے نہ اس ڈیوٹی نہ باواں دائرے میرا شوق سیدھا اترا تو ہٹ کے بھی جڑا ہے یونین اوچھ لانا بھی میرا شوق سیدھا میں کوشش کرتی کہ شوق اپنا جڑا نہ ہر طرح پورا کریں خالی میں ہی نہیں میند کیتی الحمدللہ ساڑی یونین دے سارے ہوتے داران ساڑے سرپرستے آلہ صاحب تو ہوں کمروزمان صاحب تو لے کے چھوٹے تو چھوٹے ہوتے تک بھی جڑا ہے سارے انہیں بہت کابشا کتی ہیں خادی احمد زمان صاحب بھی بڑی اچھی کابشی ہے سڑے نال جڑے رہے ہیں محنت کر دینے سارا کوشش ہے حضرانہ منہ صاحب میں استاش عزادہ صاحب استار عذاب صاحب کھڑے چیرمین صاحب پومی جڑ صاحب اور بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے دوستیں شاید میں نام کسے تک پھول گیا ہوا کہ عمران مانی صاحب نے اس سارے اچھا اپنا پورا ٹائم دندے ہیں کہ میں کہہ لو کہ اپنے کاروپار نو سارے چیزیں چھٹکے یونین ٹائم دندہ رہے ہیں بہت زیادہ بلکل میرا کافی عرض بھی ہوئی ہے کہ ہون میں سوچ رہے ہیں کہ ڈیوٹی زیڑیاں نے نا اپنے کسے یار دوستوں یعنی کہ تسسی کنورٹ کرنا چاہا رہی ہو کیونکہ میں کافی زیادہ میرے معاملات کراندے بھی کاروپاری بھی خراب ہوئے ہیں کچھ ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ دیکھو اسی چونکہ ساڑ ڈیوٹی لگائی یونین نے کہ تسی سارا انصاف کمیٹی یا بھی سلسلے کار دیکھنے او دیچھے ایک بڑا جڑا میٹر آندہ ہے کہ اگر اسی کسے اگر کوئی بھی اسی فیصلہ کیتا ہے ساری چیزیں نو تیکھ دے ہوئے ہیں اگر وہ فیصلہ کسے دے حاکچے کرتا ہے تو وہ ساڑے نال راضی ہے تو ظاہر ایک دے حاکچے ہونا ہے ایک دے خلاف ہونا ہے وہ ساڑے تو نراض ہو جندہ ہے حالانکہ ایسی تے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ یا شکین ہیں سمجھ دینے ہیں کہ پتہ نہیں آپ سب جان کے لگے ہیں یا آپ سب کر دے پہنے حالانکہ وہ سارا کچھ دوستان دیں مشاورت دین آلی ہوں تھا یعنی کہ تُسی جڑا بھی فیصلہ کر دے ہو اپنے صاحبنا اللہ نو آزا ناظر جان کے تُسی ایکوریٹ کر دے ہو کہ کسے نہ زیادتی نہ ہوئے بلکل ایسے تڑے ہیں کسے کسے کچھ چھوٹا ہے کوئی مارا ہے کوئی اچھا ہے کوشش ہی کیتی ہے کہ ہمیشہ جو حق سا چھ دے فیصلہ جو ظاہر نظر آ رہے ہیں وہ ہی اسی فیصلہ کری ہے لیکن ظاہری کہلے ایک دے حق سا جانے ایک دے خلاف جانے ہیں خلاف جانے ہیں جانے خلاف جانے ہیں وہ ساڑے خلاف ہوئے ہیں یہ بڑا مسئلہ خراب اچھا 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 کام ہوندہ ہی دنگا ہے اگر دوستانوں کو سوچنا چاہیے ہیں جانے دے خلاف فیصلہ جانے ہیں دیکھو جانے اگر میرے خلاف فیصلہ جانے ہیں میں پہلے پتا ہوئے گا کہ میں روانگ ساں میں پہلے ہی پتا ہوئے گا ایک بہان بنا رہا تو میں جس طرح مرضی بنا ہوں لیکن چلو اچھی بات ہے ہمیشہ جڑے فیصلے کرو ٹھیکے مضبوط ہوئے کرو اور اچھے کرو پختہ کرو وہ پھر اکلے دی اپنی مرضی ہے جی کسی نے خلاف ہونا ہے یا تو انہوں اپی شیڈ کرنا ہے لیکن میں اپی شیڈ ہی کراں گا کیونکہ جڑا بھی فیصلہ میرے سامنے آیا ہے وہ میری نظر دے وجہ تُسی بلکل صحیح کر دے رہے یہ فیصلے بہت شکریہ جی تابدہ لاست دے وجہ دوستانوں کے پیغام دینا چاہو کبوتربازی تلے پیغام ہے کہ اچھے طریقے نہ شوق کرو اچھا دانا ڈالو تھوڑے پرندے رکھو سیوہ اچھی کھالو ظاہر ہے بھی ایک مخلوق رب دی جی جی اسی نا نو دانا پا رہے ہیں ایسا نو دعا دن دے نے ساڑا رب بھی خوشن دے بلکل تھوڑے پرندے رکھو نا دی سیوہ اچھی کرو نا دا فیار کرو شوق اچھے طریقے نہ کرو شوق اچھے طریقے نہ کرو صاف سترا شوق کرو کسی نو تنگ نہ کرو کسی دے خلاف نہ جکتا نو اچھی کھال نہیں لگ دی اگنور کر جو بجائے کہ اچھے خلاف کو کھال کرو پروپاگنڈا کرنا شروع کرو مطلب برائی یا نہیں ہے اگر کسی نو اچھا کہا تو اچھا ہی آجے گی بلکل بلکل اچھے اپنا زین جڑ صاحب انہ نے کمنٹس کی تا کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ساکھ بوتربازی کتھوں سکھی دے دیکھو جی یہ سیڑھیوں دی پہلے سیڑھی تے قدم رکھنا ہے پہلے سیڑھی بندے نے اوپر جانا ہے جی تے میں انہوں جڑی پروپر جڑیاں بریقیاں سمجھائی ہیں انہوں میرے استادہ نہیں سمجھائی ہیں پروفیسر صاحب دے قول جنہی دفعہ بھی میں گیاں وہاں یا خونتے گالوں دے یا میرکو آئے انہوں نے بہت 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 بریقیاں لی گال سمجھائی ہے تے استاد مہین نواز صاحب نے بھی قول بٹھا آگے سارا کو سمجھائی ہے ماشا لیکن اس تو بات جڑے دوست میرے انہوں نے شروع تو اٹیج نے انہوں نے جنہوں نے زہن پہ ہی دنام ضرور لواں گا یہ شروع تو میرے انہوں نے کافی ساری ساڑھیاں آپ پر شگف شب لاغ دیاں ہیں برندے ہیں دے اٹھتے واقعی موضوعات تجربات بھی مطلب رالگی کر دے شیئر کریدے ہیں تے چونکہ زہن پہ ہی ماشا اللہ اچھا ہے نا دا میڈیا جے کام میں بہت اچھا کام ہے تے نال نال گائیڈ کر دے رہنے بیڈی واہ اس دولاوہ استاد عباس صاحب نے انہوں نے میرا شروع تو ساتھ ہے صحیح بہت ساری ہیں گلنا میں انہوں نے کلوں میں سکھیاں نے انہوں نے دسینیامی نے اچھا ستا جی ماشا اللہ ستا جی کوئسٹن ایک اور کر لینے تو اڑنا رہا ہے کہ پنجاب دی کبوتربازی اور فیصلہ باد دی کبوتربازی ڈیفرنٹ رہیں انہوں کس نظر نہ دیکھ دیں فیصلہ باد دی کبوتربازی اور پنجاب دی تھوڑا جے فرق اس لئے آگنا ہے کہ تھوڑا جے ویدر دا فرق آجاندہ کمپریچر اتھے کچھ چار پائنٹ ڈگری زیادہ ہوندہ ہے کچھ نمی اتھے کارٹون دی ہے مطلب کہ باٹم لائے جاندی ہے داستو تھلے آجاندی ہے پنجاب دے کچھ شہران دے بیچ نمی جڑھا ہے نا وہ بی پرسنٹ اٹھارا برقرار رہندی کچھ دن ڈبندہ بھی ہے باقی شہران جی تھوڑا ہے دن لیٹ ڈبندہ ہے اتھے طرح جلدی ڈوبی جاندہ ہے کچھ شہران سارے نہیں سارے نہیں لیکن ایک صورت میں دیکھا تھے تھوڑے جے اگر اسینا چیزہ نو سائٹ تراک دی انہیں ڈیفرنسیز نہیں ہے چلو جی اٹھ اسی کہا دنیا ہے کہ ٹیمپریچر دا فرق یہاں آیا ہے جو بھی لیکن باقی جڑے سیزن ہیں چیتر وصاق یہ وصاق ویون لالو یہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تیاری سارے انہوں کرنی چاہتی ہے اور میری خواہش بھی آئی ہے کہ میں اپنی چھتوں ہی پنجاب ہی کھیلے آ کرا فیصلہ باز بھی اگر کھیلنا تھے اپنے دوستانوں ریکویسٹ کرا کہ پنجاب والے رول کرو سارے تاکہ پنجاب کھیلن دا مزا آیا کرے اور کوئی اٹھے جو مشکل کال نہیں ہے ہو سکتا ہے مینی پنجاب ایک لاکھا بنایا گیا اور اس مینی پنجاب دا ہے کہ ٹورنامنٹ اڈایا جا رہا ہے میرا خیال آئی دنکہ سید راب شاہ صاحب جڑے نے انہوں نے دی طرفوں کہ ٹورنامنٹ ارنونس کیتا جا رہا ہے چیتر وصاق جیٹ اور اسوجدے والے نال مینی پنجاب دے نام تو جڑے بیچ جڑیاں باہر آلیاں چھتانے جڑے نالوں کے اسی گنے آیاں اسی ہی دوجہ دو اس کے اندے ٹھنڈے علاقے انہوں نے ایک سائیڈے کرتا گیا تھے کچھ علاقے جڑے سی انہوں نے نال لے لیا گیا اگر مینی پنجاب دے بچ کوئی ٹورنامنٹ سن دے جس طرح کے ساڑے نال دے شہر ہو گیا لاہور ہو گیا اگلی سائیڈے چل جو ٹوبہ ہو گیا ملتان ہو گیا یہاں نال سیالکوٹ بکر آئی نال بلکل پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے اور میں انشاءاللہ اپنی بھی میری کوشش چاہیے کہ میں اس ٹورنامنٹس دے بچ جڑا رہا ہوں لازمی ہی پارٹی سپیٹ کریں فیصلہ بات دے جڑے جڑے پنجاب کا پڑھ دے رہے ہیں استاد مہینوہ صاحب اڑھا رہے ہیں ہر سیزن جی کریں ماشاءاللہ مطلب تسی فیصلہ بات دے دوستانوی ایڈوائز کر دی ہو کہ یار اگر مینی پنجاب دے کوئی ٹورنامنٹ اندھایا تھے یہ پارٹی سپیٹ کرنا چاہیے پہنڈا کوئی نہیں رہن دا پہنڈا ہی پہنڈا ہی پہنڈا ہی پہنڈا یہاں ہے کہ لوگ کہ پہنڈا کوئی ایسا بھی نہیں رہن دا کہ ٹیمپریچر دا فرق ہے جیدو رہی سارا ساڑے اردگرد علاقے رہ گئے سرگودہ چنی اوٹ چھے کوپورا ایتنا ٹوپا سمندری بگرہ یہ تھی فیصلہ بات در گئی بہتر ہو گیا بلکل ایک دو پر سنڈا ہی فرق ہے تھوڑا پہنڈا کوئی میٹر نہیں ہے وہ تا تسی شہر دے ویچی لالو کہ ایک بندہ شہر دے ویچی بیٹھا ہے ایک تھوڑا جا بار بیٹھا دے وہ تا ٹیمپ ہوتھ ہی فرق ہے جی ٹھیک ہو تجھے اینا فرق اسی برداشت کر سکتے ہیں تو پھر نال نال لے شہر ہے آنی کھلنا چاہیے دا پھر دے بلکل صحیح باقی انہیں ساڑھی ٹیم دے ویچی بھی ایک اضافہ ہوئے ہے جی امید ہے کہ ساڑھی چھت دا شوق بھور اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ جی اسی کیمرا بلکل ایتر کرو جی ہے صدام پہی ساڈ اینار جوڑے رہے ہیں والیکم سلام صدام بھئی کی آلے ٹھیک 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 کری ماشاءاللہ جی یہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ساڑھی ٹیم دے ویچی شامل ہوئے ہیں مجھے ٹھیک انہوں نے چار چاند لگیں گے کی کہن دے ہو تو ساڑھی چھت دے واہ لینا کبوتر بازی دے واہ لینا حافظ صاحب دی کبوتر بازی دے واہ لینا چھت دے امریکانا حاجی صاحب تو بار بی سعید دی چھت دے بھی کبوتر بازی کی تھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کڑھی اچھا چھت دے جی جی اس چھت دے بہت زیادہ مزہ بہت زیادہ مزہ ہے کبوتر بھی دیکھن چاہے کبوتر دیکھن چاہے کبوتر دیکھن چاہے کیسے لگے تو انہوں حفظ صاحب دے کبوتر دے جی ماشاءاللہ اچھے لے لے کر پھر رمضان چاہے لے پتہ لگے تیاری دے والے ناگر گھلے کی تی جائے حفظ صاحب انہوں نے فرس ٹائم تسی میں رکھا کر رہے ہو چہتر دی تیاری تھی گے تے کس طرح دیکھ رہے ہیں حفظ صاحب نو سخت مزاج نے خوش مزاج نے ماشاءاللہ میں صحیح قائد کرتے ہیں انٹرویو میں بھائی آفظ دیکھاتی دیکھتے ہیں بڑے ماشاءاللہ خوش خلاب بڑے اچھے مزاج کرنا پورا تعاون کرتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی نالہ دوست بیٹھے ہیں جی شانی بادشاہ جی شگر دے استاد آفظ فرکان صاحب دے ٹھیک ہے دوست نے نالہ کی نام ہے پہنے اپنا عبدال کریم صاحب نے جناب ٹھیک ہے اس دلہ بھائی ساتھ دوست نے پچھے کم انڈا ہے جی فاہد صاحب نے ادھر بھائی مگیز بھائی آجو اے نال ساتھ جی ایوی مگیز بھائی نے سی چھتے ہوں دے جی حافظ صاحب دی ٹیم دا حصہ نے بھی تے حافظ صاحب کےڑے پرنے آدھا شاوکران لگے دوستانوں پچھے ہیں انہوں فاہد نو لہکی آندہ ریکویسٹ آئیس یک لاکھے تو گندے شروع کرتے ہیں ہی لاکھا دکھا رہے ہیں ہی لاکھے دی میں تاہاں ہی اس چیدا ہوں ساتھ ایک بڑے اچھے دوستان میں پھردہ دکھایا کیوں تھے نہیں وہ جھوڑے اچھے لگایا اللہ پاک اکنو جنہ چھے جگہ دے پپپو استاد پپپو گٹی دے کول دے پر اکسی کی اچھا یہ انہوں نے میں ایک گفت دیتا سی دعوے دنال کے افسام سے بیدے بچے دوارے کول بہت اچھا اڑن گیا کہ الحمدللہ انہوں میں دو ماتنیاں دن آل بدل چکے ہیں اورے واقعی بچے بہت اچھا ہوتے ہیں اور ایون پٹائی دے بچ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ امیرے کے جیٹ چھوی اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ اے جی مہنی باجوہ صاحب نے جی استاد صدام عمران باجوہ فروم یو اے اے کے طرف سے آپ کو سلام استاد میاں فیصل ایڈوکیٹ صاحب نے جی انہوں نے دی طرف ہمیں تھے انہوں جناب سلام ہے اے بلیک بیری بلیک بیری جی شوک کروان لگ گیا جی حافظ فرکان صاحب ماشاءاللہ آخری رنگ پہلا رنگ ماشاءاللہ اور زمین کلیر جی حافظ صاحب ماشاءاللہ دوستو دیکھو چیک کرو کمتر دے پلے دی لیندھ دیکھو کوئی نہیں آئے باچہ کھول دے آنگا کسی نے ایتر پچھے آو مرے لو پیارے دوستو پلے دیکھو ماشاءاللہ سکرین شاڑ لے لو اس پلے دے بہت کچھ سکھنو مل دے گا دوستانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہا تھا لیندھ بڑی ڈی میں کچھے ہی بڑی زورنا ہویا میں کچھے نہیں دیں دے آنگا ہمارا ہوں دیکھ رہا ہوں کھو ہاں جی ماشاءاللہ بگل دیکھو کتے دا گئی ہے جی ماشاءاللہ بڑی دیکھو میں تھوڑی کلوز کردی یہ سترا دیکھو بگل کڈھی مصبوط گنی بگل کھنڈے دیا گنی بگل مالک کہ جیہا کبوتر اور پرانوں دیکھ لو تسی ماشاءاللہ شیف پران دی اور انڈ دکھ بہت بڑا پلا ماشاءاللہ کبوتر دا جیہا فیسا پورا ہے دا پورا کلر ہے جناب کبوتر دا ماشاءاللہ بلیک بیڈی دا ماشاءاللہ حافظہ پیدا بلیڈ چیک کروانا ذرا پنجے دکھانا لو جی دوستہ دے پنجے بھی چیک کرو جی ماشاءاللہ خوشک پنجے بہت 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 بڑا ماشاءاللہ جی نیکسٹ لو جی اہو لقک bir میں لقک دی ماشاءاللہ جی زین بھائی دی فرمائی جی پہلے تھا فیسوا دکھاہو لو جی لقک دی زین بھائی کھے رہے زی ستہا جی لقک بے ہاں جی لقک seniors ماشاءاللہ بہت بیارا کلر ہے دوستو چنیک کلر ہے ایس کبوتر دا ٹھیک ہے اور ایڈیا کدھا شوق کرانی ہے دنو ماشاءاللہ ایس سمپل سمپل آکھے پلین آکھ کہلو لیکن ذرے آنے ان تھوڑا جا جڑھانا رہتا کر کے ذرے نظر نہیں آرہے لیکن سادی آکھ کہلو سادی آکھ جڑیے تقریبا ہر چھتے ہی کامیاب سادی آکھ دے پرندہ جڑیے زیادہ اچھا پرفارم کر جاندہ صحیح کریز پہ آیا دکھا دو پار کوئی نہیں کریز پہ آیا آج کی سمجھ دوستانو پاروں نے چاڑے نے دی بغل دیکھو بغل دیکھو پلے سب تو پلے بغل تے پہلا پار دوسرا پار تیسرا ہوتی شیف پاں دیکھو بلکل ہے چیز نوٹ کروانا لگا سی جی دوستانو شیف چیک کر لو پراندھی جس طرح کہ آبا صاحب انہوں نے خود ہی بیان کرتی پراندھی شیف کیونکہ اگوں کو اتر کریچ پہ ہے پارچہ آڑے ہیں چھوٹیاں پریانے دیکھو کتھے تک جا رہی ہیں اے پری بغل نہیں ہے پریانے مدلاب انچے کک کے بغل رہ گئی ہے تو کتھے تک پریانے پریانے چلی بلکل سے ہی گئے بلکل سے ہی آبا صاحب اینا پریانے کی عمل دکھل ہوں دا ہے بہت زیادہ عمل دکھلے اصل تے کم اینا پریانے دا ہے کہ جدہوں پرواز پرندہ کر رہے ہوں دا نا جی جی ادھے پرانچو ہوا آنی نکلن دینی ہے یعنی کہ اینا آسمان چھ کھڑے ہوں چھوٹ کرتی ہیں چھوٹ کرتی ہیں اے اٹھتے نے ایک پر ماردے نے دا دا سفٹ جمپ لیندے ماشاء اللہ یعنی کہ اینا پریانے دا عمل دکھلے بغل دا بھی عمل دکھلے انہیں بغلنے اور اے پرانے انہیں کھلار نا ہوں دے پرندے اوپر بلندی سے جاگ بہر دے پرانے صرف اوپر تک لے کے جانے باچوں اس تو مطلب کہ اے چار پانچ پار اے چار پار شروع آلے تو چار ہیاں پانچ پار انہیں اوپر لے کے جانے اس تو بعد اگلے جڑے پرنے بغل جڑی ہے انہیں کھلار نا ہوں دے پرندے اسمان دے ویچ جاگ زیادہ ٹائم آس بلکل ٹھیک زیان جڑ ساب کہہ رہے دیکھ رہا ہوں دم بھی دیکھ لو جی ماشاءاللہ بیلنس بڑا اچھا جی کبوتر دا بڑا پیارا گفٹ ہے جی جس دوسنے میں دیتا ہے ماشاءاللہ کبوتر بھی بڑا پیارا جی پنجے چک کرو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دخاؤ جی اگلہ گڑا پرندہ جی عباد علی صاحب بہت شکریہ تینکیو سیر منی باجوا صاحب بہت شکریہ استاد مدسر گل صاحب بہت شکریہ میاں فیصل ایڈوگیٹ صاحب بہت شکریہ جی سر صدام بھائی کو شوق کرانا چاہ رہے ہیں دمانا چاہ رہے ہیں نا جی ہے دیکھو جی ذرا کی کہنا چندے ہو پہنے دے بارے چاہاں ماشاءاللہ بہت کٹ پرندہ چیز ہوں گی چھیک ماشاءاللہ جنہیں میں گفت دیتا ہے بہت عالی دیتا ہے بہت بیارا گفت ہے جی ماشاءاللہ یہ صدام پہ ایک مادی میرے آستے لے کے آئے پتھی وہ میں ادھے نہ لانی ہیں انشاءاللہ ابھی ایک نمی بریڈ جڑی نہ تیار کرنی ہے میں صدام پہ یہ لی پتھی دا بھی شوق کرانا چھیک ہوگئے لو جی ایک پرندہ آیا جی تھندر آگیا جی یہ پیار نمیدہ نام انگریز رکھیا ہے ماشاءاللہ کیونکہ بچے بھی سارے اگے انگریز ہی کٹ دا ہے بہری گٹ لو جی ایک فیصلہ بات دے موتر نے جون سرے جڑے تھندر بریڈے استاد آفظ فرکان صاحبی اور لڑلا نام انگریز جی آفظ صاحب کراؤو شوق جی پہلے دی آکھ دے شوق کرو لو جی ایک پہلے دی آکھ دیکھو جی چلاو 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 لائٹ چلنی چلنی ٹھیک ہے دوستو تھوڑے جی نا روشنی زرہ کام ہو گئی ہے کیونکہ دن ڈوبنا شروع ہو گیا ہے یہ دی آکھ دے وچے تسی ضررات چیک کر سکتے ہو کہ کس طرح دیا ہمارے یہ لائٹ چلائی ہے اور لائٹ دنالتے اندھا رہے ہیں یہ دی آکھ دے ضررات پھر اور ادھے رنگ دیکھو تسی پہلا رنگ جیڑا نور دے نالے اور آخری گلائی پلک دی چیک کرو ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ کے پرندہ انہیں دے پردہ شاکر منلے ہیں دسما پر کڑ رہے ہیں دونہ ساٹھا بھی کڑ رہے ہیں چلو 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 لائٹ چیک کرو ماشاءاللہ کبھتر دا لیند تھی دے بھی پلے دی ماشاءاللہ کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے دسما پر کڑ دا بھی ہے یہ دی بھی بغل چیک کرو کہ تسی دیکھو ماشاءاللہ صاحب جڑا بھی کبھتر دا خاری بغل کتے جاندی ٹھیک ہے گنی بغل ہن دی ہے جناب مضبوط بغل اس طرح چیک کرو تسی ٹیشو دیکھو پرانا اور تیلی چیک کرو مہور کو لوز کار دینا تھوڑا جی گلتی دے نالنا ہے تھی ایک پتھی جڑی ہے نا جی جی وہ شانی دے کول چلی گئی ہے شانی بادشاہ کو آن جی میرا استیران ایسی سہاری بادشاہ مہور جی بگو مہور اللہ جی اور مننے کے آجوں نے کی کیا جی جی تسیل آئیب میں آگے پوس ہوں گا رہے کہ تو مرتی پوس ہوں نہیں لیا لیا جی اللہ جی بہت تیجہ تو مرتی لیا 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 جی تو لیا کے کیوں نہیں آیا اور دیکھو صدا پہ شوک کرتا ہے پاکھا صاحب یہ ہوں ناکر نانا لیا 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 اور سردی دیکھو کنی لگری کبوتر نو کم من دے اور نہیں جی اور شہنی پہ ایکوڑ بیٹھے آیا ماشاءاللہ تین پرندے چیک کیتے ہیں ماشاءاللہ تینہ دے ویچی بہت وائیبریشن ہے یہ وائیبریشن دا جڈانہ کشکاندے جی ہونجی کو بوتر تڑک دیا یہ انتھک کندے نے انتھک کندے نے ماشاءاللہ جس طرح ماشاءاللہ کہہ رہے سی پہلا کالا کو بوتر چیک کیتا انہاں نے اپی رات بار رہنی ہے کیونکہ انہاں دے یہ شولڈران چیتا پاور بہت زیادہ صحیح کہہ رہی ہے دیڈانہ نہیں منتے نہیں منتے ٹھیک ہو گئے لو جی ہے مادی آگے یہ سدام بھائی ہاں یہ سدام بھائی مادی دیکھو جی سدام بھائی مادی دیکھو جی اس سدام بھائی لیکھا ہے اور اس لکھے نہ لگا کے تیب سا بھائی بریڈ کریئٹ کر رہے جی نمی لو جی شوق کرو ماشاءاللہ مادی دا بھی چھے پر دا بچہ بچہ چھے پر دا یہ پتھی ہے انہاں بچہ آلی یہ دیہیں توسی پلکا چونج آکھ دا رانگ اپنا کلر سب میں آجے ایک دوسرے مطلب سردے بال نے ایتوں نوک اور اکدے ذراعت نے سیم نے پلک پلک بھی ہوئی بلکل سیم نے کندہ بھی کٹی یہ باروں گول کتی ہے لیکن کندہ بھی یہ دیکھو بڑا شاندار دو جی دوستو دیکھو ماشاءاللہ لپری ہے پٹھی بچہ ہے گا کیونکہ لیکن دے پار دیکھو تو اسی ٹیشو دیکھو نیچے اللہ پار نظر آ رہے ہیں اڈا بڑی ایک ٹیشو ہے کہ نیچے ہو پار نظر آ رہے ہیں تلی بھی بڑی ایک ماشاءاللہ بیلنس بھی بڑا اچھا ہے جون جدا سیردہ جڑا سٹائل ہے یہ بہت اچھا ہے بڑا خوبصورت چھیر ہو گئے لو جی زین بھائی ہے مدی جڑی ہے لگا رہے اچھا ہے جی دوستو ساتھی اور کوئی پرندے کا شوق کرانا توسی دیکھ لو آپ اندھا جا کے پرندے کو بیٹھے اٹھے بیٹھے اٹھے دکھا دینے ہیں جی دوستان بریڈنگ سیٹا ہے بے جی آفز فرکان صاحب تھا وہ دیکھنے ہیں وہ دکھانے ہیں انشاءاللہ اچھا ہی بیٹھے کبوتر ہی کیونکہ اندھیرہ ہو گیا ہے کبوترہ نے شوق رانا مزا دن دی روشن جانا سی تاک اکھا جڑیاں وازے نظر آنیا دوستانوں ایدھے کو بلیک بیڑی کبوتر نے اور ایدھے دنڈر بھی نے باکی بریڈا جڑیاں نے شرمیلے کبوتر ہے کبوتر آہی طاشق اکھر ساکول رانا مزا ہی سgin گ Krz مسارلہ huge دیکھے ہیں مسارلہ پھر اپنا بریڈنگ سیٹاپ دھے بھی چولیں آہاا بھی جہاداں دے آہاا ما شاہللہ خوبصورت کلائر voiture میں اکھا کبوتر ہی بتانیرہ سو باکھ پورتتے ہیں سو bentر جہاں شکون رس soprrade only اگر میں تھوڑا یا انہوں کلوز کر کے ایسی طرح کر رہا تھے اے بریڈنگ سیٹ اپ ہے یعنی کہ کبک وغیرہ خانے جڑے بنائے ہوئے ہیں آفا صاحب نے ٹھیک ہے وہ ایسی طریقے نال لیں دنی جٹ صاحب مانی باجوا صاحب کشید گجر صاحب میاں آفتاب صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تمام دوستان آلہ جی اس تو بات ہے دیکھو اترلی سائٹ نے کبک کی بریڈ جالی لگائی ہے یعنی کہ مچھر جڑا ہے اٹھوں ہی تھوڑا جڑا جڑا ہے بچہ نے محفوظ کیتا جائے اس دنالی ہے دیکھو اے باہر کبک اتر پھردے پہ ہے اگر ہاں دیا نو شیٹ اپ دکھانے ہیں جی خود ڈے رہا اے دوسرا سیٹ اپ ہے گا جی اے دیوی چوی ہے کچھ پرندے باہر چھٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے باکی کبوتر جڑی ہے کعب کانے اندر نے ٹھیک ہے اے کعبک جوڑے لگائی ہے ٹھیک ہے عمران لسانی صاحب والیکم سلام شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹاک آپ سنائیں ٹھیک ٹاک اریت سے ہیں اسرار بلہ صاحب بہت شکریہ تھینکیو سایر پرما گل صاحب بہت شکریہ تھینکیو جتنے بھی میرے دوست پرگرام دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ سب کا جی ویڈیو پسند آئے آفر صاحب کی باتیں پسند آئے ہیں شاک پسند آئے تو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بس یہ دو ساتھ اپ تھا نا باقی یہ دیکھیں جی یہ چھت ہے ٹھیک ہے میں ایک منٹ ذرا چھت بھی اوپر سے جا گیا جی میں بیو کرتا ہوں اس کا دوستوں کو دکھاتا ہوں آپ کو آفر صاحب کا یہ سیٹ اپ ہے چھت کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ سیٹ اپ ہے نیا ماشاءاللہ کلر کیا آفر صاحب نے پرانا کلر ان کے پاس ریڈ تھا چھت بھی لیکن ابھی اورنج کلر جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے یہ چھت کا بیو ہے ٹھیک ہے یہ اوپر سے ایک چھت اور یہ فیکٹری فیکٹری ہیں ساری ساری فیکٹری ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ کبوتر کو اڑھانا سنبھال کرنا کیونکہ لود کی کافی زیادہ ہو جاتی ہے فضاء میں بھی جی بہت شکریہ جی امران لسانی صاحب آپ جدہ سے ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ جی آپ کا تو جی دوستو یہ سیٹ اپ حافظ فرکان صاحب کا بہت سارے دوستوں نے پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دوبارہ اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی میرے دوست میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے پیج کو استاد نوی جٹ کے نام سے میرا ایڈی بھی ہے میرا پیج بھی ہے تو میرے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں لائیو وہ میں پیج کے اوپر سے ہی کرتا ہوں تو کنڈلی جن دوستوں نے ابھی تک میرے پیج کو فالو لائک فالو نہیں کیا ٹھیک ہے وہ جلدی سے لائک اور فالو کر لیں اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل ہے پیجن سپورٹس پاکستان کے نام سے اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں سارے دوست جی پومی جٹ صاحب بہت شکریہ استاد جی بہت شکریہ تینکیو لاؤ جی حافظ صاحب دوستان کچھ کہنا چاہو گے کہ بہت شکریہ تینکیو دوستو یہ سارے دوستان وہاں بیٹھے ہیں جی حافظ صاحب کے اپنا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے میاں کیسر صاحب بہت شکریہ جی بہت شکریہ تینکیو میاں کیسر صاحب یہ ہیں جی اپنا فہد بھائی شگیر نے حفظ فرقان صاحب کے یہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں آج کل اس چھت کے اوپر اللہ پاک آپ کو کامجابیاں دے فہد بھائی ہنیف صفی خٹانہ صاحب بہت شکریہ اوکے دوستو اللہ حافظ